ہم نے پچھتر سال گزار دیئے ہمارے خطے کے پڑوس کی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے جن کے افسران کو تربیت پاکستان دیتا تھا جن کے ماہرین نے فن کو تربیت پاکستان دیا کرتا تھا آج وہ ترقے کے عروج پر ہیں اور پاکستان تنزل کے انتہا پر ہیں کہیں تو کوئی خرابی ہے کہیں تو کوئی ذمہ داریوں سے نبردازمہ نہیں ہوا کرتا چاہے سیاستدان ہو چاہے عوام ہو میں سب سے پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بنا برزغیر کے مسلمانوں نے اس وطن عزیز کیلئے قربانیاں دی لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے ہماری ہزاروں بہنوں بھائی ماںوں نے اپنی عصبتیں اس ملک کے لئے اٹھا دی لیکن پچتر سال میں جس لا الہ الا اللہ کے گلمے پر ہم نے برزغیر کے مسلمان کو اٹھایا اور ایک آزاد وطن کی حیثیت میں ہم نے ان کو امیدیں دنائیں ایک روشن مستقبل ان کے سامنے رکھا پچتر سال میں کیا ہم نے وہ حاصل کیا آپ پر اور ہمارے اوپر قرض کسی انسانوں کا نہیں ہے ہمارے اور آپ کی اوپر قرض ہمارے خالق کائنات کا ہے ہم نے اپنے رب کا قرض آج تک ادا نہیں کیا پچتر سال کے بعد بھی کیا ہم اپنے رب کے ساتھ باغی کے زبرے میں نہیں آئیں گے اور پھر ہم اس کی طرف سے رحمت کی توقع رکھیں یا اس کی طرف سے عظام کا خوف کھائیں ہمیں اس رفع پر بھی سوچنا ہے جب الیکشن ہوگا تو میں یہ بات عوام سے کہوں گا جب الیکشن ہو جائیں گے تو پھر میں یہ بات خکمران سے کہوں گا پھر میں یہ بات پارلیمنٹ سے کہوں گا کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا لیکن ہم اپنا فرض پورا کریں ہم اس کی طرف آگے بڑھیں ہمارے سامنے اس وطن عزیز کی انسانی حقوق ہونے چاہیئے انسانی حقوق محفوظ انسان کی جان محفوظ انسان کا مال محفوظ انسان کی عزت و عابرو محفوظ اور اگر کوئی اس انسانی حق کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کا پھر کڑا احتساب ہو کڑی گرفت ہو اس کی تو پھر تلافی ہو سکتی ہے لیکن ہمارے ملک میں تو یہ بھی نہیں ہو رہا ہمارے ملک میں قانون نافذ کرنے والے کمزو اور قانون کا تیا پانچہ کرنے والے طاقتور ہمارے ملک میں ڈاکو طاقتور اور پولیس کمزو یہ کیسی ریاست ہے جہاں ایک شہری کی حیثیت میں میں صبح گھر سے نکلتا ہوں تو یہ یقین نہیں کہ میں شام کو محفوظ واپس آؤں یا نہ ہوں کہیں عسکریت پسندی ہے کہیں ڈاکے ہیں کہیں اغواکاری ہے کہیں چور بازاری ہے ان فطروں نے جنے کرنی ہیں ہمارے معاشرے میں کب ہم نے نکلنا آیا اسلام سب سے پہلے امن کی بات کرتا ہے انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہے اسلام خوشحان معیشت کی بات کرتا ہے اور ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ شاید قرآن سنت اور اللہ کا دین اس حوالے سے ہمارے نحنمائی ہی نہیں کرنا آپ نماز پڑھیں خوشی سے پڑھیں آپ روضہ رکھیں آپ زکاة دیں حج کریں خاندانی نظام میں نکاح کریں میراس تقسیم کریں یہ آپ کا معاملہ ہے یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے آپ کے ذات کا معاملہ ہے آپ کے خاندان کا معاملہ ہے ملک کا معاملہ کیا ہے ملک کا معاملہ ہے انسان کے حق کا تحفظ ملک کا معاملہ ہے معیشت کی بہتری اور خوشحال معیشت قوم کو دینا ہم نے نعرے لگائے ہیں لیکن ہم پیچھے آئے ہیں اوپر نہیں گئے کب تک ہم نعروں کے پیچھے چلتے رہیں گے کب تک نعرے لگا کر ہم لوگوں قوم پیچھے چلاتے رہیں گے کب حقیقت کو سمجھیں گے کب اس بات کو سمجھیں گے کہ ہم فیصلے غلط کر رہے ہیں اور بار بار غلط کر رہے ہیں تو غلط فیصلے پر غلط فیصلہ اور غلط فیصلے پر غلط فیصلہ کبھی اچھے نتائج دے سکتا ہے اس لئے اگر ہم نے پھر آگے کی طرف پڑھنا ہے کہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں ان نعروں کا مطلب کیا ہو ہم عوام کی کمزوری جانتے ہیں ہمیں عوام کے کرب کا پتہ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے لوگ ضرور سے تنگ ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے لوگ ملک کا خزانہ لوٹنے سے تنگ ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے لوگ ڈاکوں سے تنگ ہیں بد امنی سے تنگ ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے تو ہم لوگوں کی تسکین کیلئے ان کو نعرہ دیتے ہیں لیکن جب ہمیں لوگ ووٹ دے دیتے ہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں تو پھر ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو پیچھے والے کرتے ہیں یا ہم پھر وہی کرتے ہیں جو ہم پہلے کرتے تھے لہٰذا عوام کے سامنے جواب دے ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں اپنے رب کے سامنے میں خود کو جواب دے سمجھنا چاہئے آپ اپنے آپ سے چھپ سکتے ہیں اپنے پروسی سے چھپ سکتے ہیں مجھ سے چھپ سکتے ہیں میں آپ سے چھپ سکتا ہوں لیکن اپنے رب سے ہم نے چھپ وہ ہمارے دلوں کی بھیب جاتا ہے ہمارے دلوں کی ارادے جاتا ہے ہمارا خلوص جانتا ہے ہماری منافقت جانتا ہے تو پھر یہ حالات تو ہوں گے جیسے رب العزت نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها وغدا من كل مكان فکفرت بأنعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كان يسعون اللہ تعالی نے ایک ایسی آبادی کی مثال دی جہاں امن بھی تھا جہاں سکون و اتمینان بھی تھا انسان حقوق محفوظ تھے جان محفوظ مان محفوظ عزت و عابرو محفوظ سکون کی جنگی گزر رہی تھی اور روزگار بھی کچھ کچھ کر ہر طرف سے ان کے پاس آ رہا زبردست معاشی خوشحالی تھی ان کے پاس لیکن جب لوگوں نے اللہ کی ان نعمتوں کا کفران کیا اس کا انکار کیا تو پھر اللہ نے مزہ چکایا ان کو کس چس کا دو عذابوں کا ایک بھوک کا عذاب اور ایک خوف کا عذاب کیا یہ دونوں چیزیں آج ہمارے پاس نہیں ہیں ذرا آپ آپ اسی پوچھے نہ محلے کے اندر آپ جائیں نہ ذرا دیہاتوں میں جائیں ذرا آپ نے گھوٹوں میں جائیں چھابڑی والے کے پاس جائیں کیا وہ شام تک اپنے بچوں کے لیے کھانے کی چیز لا سکتا ہے کیا اس کے جیب میں قوت خرید موجود ہے چند لوگ ذرا اچھا کھانا کھا لیتے ہیں سمجھتے ہیں ساری دنیا جو ہے وہ پیٹ بھری ہوئی ہے بد امنی کا کیا حال ہے ہم تو سوچتے رہے کہ ہم الیکشن میں نکلیں گے کیسے پبلک میں کیسے جائیں گے آج بھی بلوچستان اور خیبر پرشتونخواہ میں لوگ اس خوف کے سائے میں الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہر ہفتے میں ایک آدھ واقعہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن ہم اس پر سکوت اختیار کریں تو ماحول نہ بکڑے جتنا ماحول بہتر بن سکے پاکستان افغانستان کے درمیان صورتحال میں تلخی آئی تو اسی بنیاد پہ آئی ہم امن کی بھیق پانگ دے دردر پھر رہے ہیں کبھی افغانستان جاتے ہیں کبھی اپتے ہو سے بیٹھتے ہیں کیا پڑی ہے ہمیں ہم بھی آرام سے پبلک میں جا کر لوگوں کے سامنے بات کر سکتے ہیں بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں ہم بھی ریاست مدینہ کی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں ہم بھی خلافت راشدہ کی بات کر سکتے ہیں مولی سے بہتر کون بہین کر سکتا ہے اس کو لیکن اب ہم کو صحیح راستہ بتانا چاہیے زمینی حقائق سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے پبلک میں جائیں صحیح بات کریں دل میں ڈالنے والا کام اللہ کا ہے نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے اگر اللہ رب العالمین کی ذات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر وہ فرماتے ہیں جس کو تُو چاہے کی ہدایت بن جائے نہیں دے سکتا جسے اللہ چاہے گا ہدایت بنے دل میں بات ڈالنا یہ پھر اللہ پر چھوڑ دینا ہاں آپ کا اخلاص کام کریں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے آپ دل کی بات کریں لوگ آپ سے متاثر ہوں گے لوگ آپ کی بات کو سمجھیں ہمیں تو ایک آت دفعہ کچھ موقع ملے ہیں صوبہ خیبر پر صلحہ میں حکومت کرنے کے جو ہم سے ہو سکا ہے کیونکہ آج کل حکومت کرنے والا حکومورا نہیں ہوتا جی اس کا گرد پیش حکمران ہوتا ہے حکومت کرنے والا پھسا ہوا ہوتا ہے ان کی بیچ میں ہم نے ایک قانون بنایا اور اس قانون میں ہم نے حیوانات تک کے حقوق کا تحفظ کیا اس قانون میں ہم نے درختوں اور نواتات تک کے حقوق کا تحفظ کیا اور جب اسمبلی میں پاس ہو گیا ایک سال تک پورے ملک پہ ہم نے اس پر ڈیویٹ کی ایک سال تک اور صرف دو باتیں ہم حکومت سے کہتے تھے ہم سیکولر مائنڈ لوگوں کو بھی بلاتے تھے اس سیمینارز میں اور ان سے ہم کہتے تھے کہ آپ ہمارے اس بل کو پڑھیں کوئی بات آپ کو شریعت سے متصادم نظر آئے کوئی بات آپ کو آئین سے متصادم نظر آئے آپ نشان دے ہی کہ ہم اصلاح کریں گے اور بہت اصلاح کی اس کی بہت سی چیز ایسی تھی کہ ہم نے لوگوں کے مجھولے مانے اور پھر جا کر پاس کیا تو جنرل مشغف صاحب بنفس نفیز سپریم کورٹ میں گئے اور سپریم کورٹ سے فیصلہ دے دیا کہ اس میں اتنے شقع آئین سے متصادم ہم نے پھر سپریم کورٹ کی بات مانی اور سپریم کورٹ کی بات مان کر ان تین چار حصوں کو نکال دیا اس سے اور پھر پاس کیا اور جب دوبارہ پاس کیا تو پھر وفاقی حقوبت اسی سپریم کورٹ میں گئی سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں دیکھ چکا ہوں اس پر تو میں فیصلہ دے چکا ہوں اس میں اگر کوئی چیز مجھے آئین سے متصادم نظر آئی میں نے نکال دی ہے نہیں اس سے تین چار اور دفعہ نکال دی یہ ہرشن کرتی ہے آپ کی اسٹیبلیٹمنٹ اور آپ کی عدلیت ہماری اسلامی قانون کے ساتھ اور حال دو ان کا انچا ہم جانتے ہیں آئین کیا ہے اور آئین سے متصادم کیا ہے تم ہمیں سمجھاؤ گے جی ہاں ہم سمجھائیں گے کیونکہ شریعت کو پھر بھی ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے آئین ہم بنا کر دیتے ہیں آپ کو آپ نہیں بنا کر ہمیں دیا کرتے قانون ہم بنا کر دیتے ہیں آپ کو لہذا قانون پھر پڑھائیں گی بھی ہم آپ کو آپ یہ ہمیں نہیں کہہ سکتے یہ قانون تم ہمیں سمجھاؤ گے تو قانون میں نہیں سمجھاؤ گا تو بنایا میں نہیں پھر میں کیسے نہیں سمجھاؤ گا اس لئے ادارے بھی سیاسی لوگوں کو عوامی اداروں کو اس احساس قبدل بھی مبتلا نہ کریں اور پھر جب آئین کہتا ہے کہ حاکمیت عالی اللہ رب العالمین کی ہوگی جب آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا جب آئین کہتا ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے جب آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون نہیں بنے گا پھر صرف انیس سو تیہتر سے لے کر آج تک کوئی قانون ساتھی ہوئی کیوں نہیں اس لئے کہ ایوانوں کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جن کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی بہتا ہمیں اس رخوں بھی سوچنا ہوگا اس پہلو کو ہمیں نظرات نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارے ملک کا ایک قومی علمیہ ہے آج تک جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں جس کو ہم اہمیت نہیں دینا چاہتے ہیں